کہوں گا اٹھالیس گھنٹے رہتے اور اللہ نہ کرے کہ اٹھالیس گھنٹے میں اگر امن یہاں پہ بہان نہ ہوا اور یہاں پہ کوئی اطلاعات پھر بھی محصول ہوتی رہی تو میں در سوات سے لے کے ٹانگ دیا ہے خان تک اور پوری پاکستان کے ہر گلی ہر محلے ہر مسجد ہر حجرے ہر بیٹک ہر چوک ہر چوہرائے میں جاؤں گا میں اس گیم پلین کے حوالے سے بھی بات کروں گا میں اس کیل کے حوالے سے بھی بات کروں گا ہمارے لوگوں کو اندن نہ بنائی جائے اس کے حوالے سے تحریک چلاؤں گا میں اس میں تمام پولٹیکل پارٹی اس کو دعوت دیتا ہوں لورکرز کو عوام کو کہ آپ کا تعلق جس سے بھی ہو یار سیاست کرنی ہے کرو لیڈر اپنا رکھنا ہے رکھو پارٹی اپنی رکھنی ہے رکھو نظریہ بھی اپنا رکھو لیکن امن ہم سب کا ایک ہے اگر آگ ادھر لگی تھی تو خیبر بازار میں سو لاش ہے ہ ہم ایک دن میں اکٹے ہوئے ہیں روزانہ ہر جمعے کے بعد پشاور جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے تھے یہ امن ہم نے اپنے ہماری خون سے یہ سینچا گیا ہے یہ ہمیں کسی نے بھیک میں نہیں دیا اور ہم اس امن کو تباہ نہیں ہونے دیں گے تو اٹالیس گھنٹے کا کیا ہے باتر گھنٹے کا کیا تھا ہم اٹالیس گھنٹے بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی قوم کو ملائیں گے کیونکہ قوم اس جو ہمیں اندن بنانی کی سازش ہے قوم قوم اس کو روک سکتی ہے اور قوم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم نے روکنا ہے اور قوم کا واضح فیصلہ آ چکا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں